آئے دوستو ہم آپ کو صحیح طریقہ بتائیں کہ گلائی والے ختمیں آپ نے کینچی کنگے کے ساتھ داری ٹرم کرنی چاہیے ایک یہ بات ہوگی دوسرا یہ کہ مشین کے اوپر اچھی طرح گرپت کر کے اس کو لائننگ کیسے کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی سمجھائیں گے اور ساتھ آپ کو اس طرح اوپر اچھی طرح گرپت کر کے گلائی کیسے کی جائے یہ بھی بتائیں گے اور یہ تب ہی ہونا ہے دوستو جب آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے ہمارے پوائنٹ کو سمجھیں گے اور گلائی والے ختمیں آپ مہارت حاصل کر لیں گے جب آپ نے بلیڈ لگا لیا پھر ختم کو کیسے چیک کیا جاتا ہے گلائی والے کو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا نوٹفکیشن کو اون کر لیجئے گا اور اب ہم آپ کا وقت زونہ ضائع نہیں کرتے دریکٹ اپنے پوائنٹ کے طرف جاتے ہیں سٹیپ نمبر ایک کو اچھی طرح آپ سمجھ رہے ہیں دوستو اس میں آپ نے جنہاں داری میں اچھی طرح کنگا چلانا ہوتا ہے یہ سٹیپ نمبر ون کا حصہ ہے جس میں ہم نے اچھی طرح داری کے اوپر کنگا چلا لیا جب ہم اچھی طرح کنگا چلا لیں گے پھر ہم نے جو نا لائننگ سٹارٹ کال لینی ہے لیکن لائننگ لگانے سے پہلے آپ کو اچھی طرح مشین کے اوپر گرپ تانی چاہیے آپ کی تین فنگریں جو ہیں مشین کے نیچے والی سائیڈ بھی ہونی چاہیے اور چوتھی فنگر کو آپ نے پیچھے والے سپورٹ کے ساتھ رکھنا ہے اور انگوٹھا جو ہے وہ آپ کا بٹن کے اوپر ہو اور بٹن چلانے کے بعد آپ کا سائیڈ بھی انگوٹھا چلا جائے دوستو یہ ہمارا سٹیپ نمبر ون ہے جس میں جو نا ہم آپ کو سکن کو کھچاؤں میں رکھ کے بریک مشین کے ساتھ لائن لگانے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں تو ویلکم بیک ٹو مدسر ہیئر سلون ٹو دوستو میں آپ کا اپنا مبشر اور ہم ہمیشہ آپ کو آسان لفظوں کے ساتھ سلون کی کیٹیگری سمجھاتے ہیں اپنے اکاؤن پر ویڈیو وغیر اپلوڈ کر کے تو اسی روایات کو متنظر رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نا گلائی والی بیرڈ جو نا اس کو آسان طریقے کے ساتھ بنانے کا طریقہ کار سمجھائیں گے دوستو تو سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون ہے جس میں ہم نے اچھی طرح داڑی کو کنگا کر کے پھر داڑی کے نیچے سے بریک مشین لگا لینی ہے سائیڈوں سے جو نا مشین کے ساتھ لائننگ سیٹ کر لینی ہے جب ہم سٹیپ نمبر ون کو کمپلینٹ کر لیں گے دوستو پھر ہمارا کنچی کنگے کا کام سٹارٹ ہو جائے گا جس میں جو نا ہم داڑی کے ایکسٹر جو بال ہیں ان کو ایک شیب میں بنانا سٹارٹ کر لیں گے اس کی سٹارٹنگ جو نا ہم نے کلم والی سائیڈ سے کرنی ہے جب کلم کی گلائی وغیرہ سیٹ کر لیں گے پھر ہم نے کلم کی بیک سائیڈ کی گلائی جو اس کو بھی سیٹ کر لینا ہے اور یہ بال ٹرم کرنے ہم نے سٹارٹ کر لینے اور یہ ہمارا سٹیپ نمبر ٹو ہے اور اس کا طریقہ کار ہے کنگے کے اوپر آپ نے گرپت کر لینی ہے کنگے کے اوپر آپ نے اچھی طرح گرپت کر کے پھر کنچی کے اوپر اچھی طرح گرپت کر لینی ہے ہمارا سٹیپ نمبر ٹو ہے دوستو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں ہم نے کلمے وغیرہ سیٹ کرنی ہے اور داڑی کی اچھی طرح سیٹنگ کر لینی ہے آپ نے کنچی کے ساتھ داڑی کو اچھالنا ہے اور کنگے کو پر لے آکے اس کو ٹرم کر لینا ہے ٹرم جو ہے نا اپنے بال ایک سے ڈیڑھ انچ کرنے ہیں یعنی کہ داری کی جو نا ہم نے صرف سیٹنگ کرنی ہے جو اس کے ایکسٹر بال ہوں گے ان کو ہم نے ٹرم کر لینا ہے سٹیپ نمبر ٹو جو نا اس میں ٹوٹلی ہم نے داری کی جو نا ویڈ کو کم کرنا ہے فرسائیڈ جو نا ہم نے ویڈ کم کر لیا ہے اب اس کے جو ایکسٹر بال ہیں کھڑے کھڑے ان کو ٹرم کریں گے جب ہم فرسائیڈ کو بالوں کو ٹرم کر لیں گے دوستو اور اسی کے ساتھ ہماری فرسائیڈ بھی کمپلیٹ ہوگی اب ہم نے جو نا سیکنڈ سائیڈ کی جو نا کلم والی سائیڈ سے جو نا داری کی بناور سٹارٹ کر لینا ہے جب ہم نے داری کی کلم وغیرہ سیٹ کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے فرسائیڈ پہ جو نا داری کی کلم سیٹ کی تھی اب کلم کی بیک سائیڈ سے جو نا بریک مشین کے ساتھ ہم لائن کو واضح کر لیں گے جب ہم سیکنڈ سائیڈ پہ جو نا داڑی کی بیک سائیڈ کی کلنگ کی مشین کے ساتھ سیٹنگ کر لیں گے دوستو پھر ہم نے جو نا بالوں کو ٹرم کرنا سٹارٹ کر لینا ہے سیم ٹو سیم ہم نے ویسے ہی بالوں کو ٹرم کرنا ہے جیسے ہم نے فرس سائیڈ پہ کیا تھا جب کینچی کنگے کے ساتھ ہم بالوں کو اچھا لیں گے اور کنگے کے اوپر جو بال آجنگ ان کو ٹرم کر لیں گے دوستو اسی طرح ہم نے سٹیپ بے سٹیپ جو نا مکمل داڑی جو نا اس کا ویڈ کم کر لینا ہے داڑی کو ہم نے صرف گلائی شیپ دینی ہے اس کو زیادہ چھوٹا نہیں کرنا یہ گلائی والی داڑی میں جو نا تھوڑی داڑی بھاری جو نا وہ زیادہ سوٹیبل ہوگی اگر آپ زیادہ چھوٹی کر لیں گے تو وہ بری لگے گی تو لہٰذا ہم نے جو نا خط کے حساب سے جو داڑی کی بناوٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیے اب اس کے جو ایکسٹرا بال ہیں ان کو ہم ٹرم وغیرہ کر لیں گے جب ہم کھڑے کھڑے بال ٹرم کر لیں گے دوستو پھر ہم نے جو نا موچوں کا ویڈ کم کرنا ہے آپ جو نا چار نمبر کا کلپ بھی موچوں کے اوپر لگا سکتے ہیں اتنی ویڈ کے اوپر جتنی یہ داڑی کا ویڈ ہے تو آپ چاہیں تو کنگے کے ساتھ بھی اس کا وزن کم کر سکتے ہیں لہٰذا آپ نے ایک موٹے کنگے کے اوپر مشین کے ساتھ جو جتنے بال ایکسٹرا ہوں گے ان کو ٹرم کر لینا ہے ان کی کمی پیشی کو کنچی کنگے کے ساتھ سیٹ کر کے ہونٹ کے اوپر سے جو بال آ رہے ہوں گے ان کو آپ نے کنچی کی نوک کے ساتھ کاٹنا ہے جب آپ ہونٹ کے اوپر کنچی وغیرہ چلا رہے ہوگر آپ فرس ٹائم خط وغیرہ کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے ایک فنگر لازمی کنچی کے ساتھ رکھنی ہے یہ اس لئے رکھی جاتی ہے کہ کنچی جو نا وہ ہونٹوں کے اوپر لگنا چاہے دوستو جب آپ نے مشین وغیرہ کے ساتھ اور کنچی کے ساتھ موچھوں کی سیٹنگ کر لینا ہے دوستو تو ہماری یہاں تک توٹلی جو داڑی کو ٹرم کرنے کا پروسیجر وہ کمپلیٹ ہوا تو اب ہم جو نا یہ کپڑا وغیرہ صاف کر کے ہمارا سٹیپ نمبر تین سٹارٹ ہو جائے گا جس میں ہم نے تاول وغیرہ لگانا ہے اور پانی کے ساتھ اچھی طرح بالو کو نرم کر لینا ہے جی جگہ پہ ہم نے بلیڈ لگانا ہے اس جگہ پہ ہم نے اچھی طرح پانی لگا لینا ہے یہ ہمارا سٹیپ نمبر تین ہے اس میں ہم نے جو نا اچھی طرح پانی بھی لگا لینا ہے اور جیل بھی لگا لینا ہے جب آپ نے اچھی طرح پانی کے ساتھ داڑی کو نرم کر لیا اور اب جو نا داڑی کو پر ہم نے جیل بھی اپلائی کر لیا ہے جل لگانے کے بعد چند سیکنڈ جو نہ ہم جل کو چھوڑیں گے پھر اس کے بعد اس دوران جو نہ ہم بلیڈ کی سیٹنگ کر لیں گے جب ہم نے بلیڈ کی سیٹنگ کر لی دوستو تو ہمارا سٹیپ نمبر فور سٹارٹ ہو جائے گا جس میں ہم آپ کو اس طرح اوپر گرپت کرنے کا آسان طریقہ کار بتائیں گے آپ کی انگوٹھا اور شہادت والی جو انگل ہے اس کو آپ نے اس طرح کے اوپر گرپت کرنا ہے اور آپ کی جو لاسٹ فنگر ہے اس میں آپ نے اس طرح کی نو کو ڈالنا ہے اور دو انگلیوں کے ساتھ آپ نے اس طرح کے اوپر گرپت کر لینی ہے جب آپ اچھی طرح بناور جو اس طرح کی کار لیں گے دوستو ان دو شیپ ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے وہ گلائی کلم والی سائٹ سے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اب یہ جو طریقہ یہ سینٹر سے جو نہ دھڑی کی گلائی کرنے کا طریقہ ہے اس کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ اس طرح کو پکڑنا ہے ان دو طریقوں کے ساتھ آپ خط کی گلائی کا طریقے سے بلیڈ چلا سکتے ہیں یعنی کہ اس طرح چلانے کا گلائی والی خط میں یہ دو سٹیپ ہوتے ہیں جس میں آپ دو الگ شیپ میں اس طرح چلا کے گلائی والی خط کمپلیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے فریم گلائی والی خط کا بنا لیا ہے اب اس کی بناورت کو بس سیٹ کرنا ہے یعنی کہ اس میں ہلکی اسی گلائی کو ڈپ کرنا ہے اور ہمارا اسی کے ساتھ فرس سائیڈ جو نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کو ہم نے زیادہ ڈون نہیں کرنا بس ہائیڈ میں رکھنا ہے زیادہ گلائی والا خط جو نا یعنی کہ جو گہرا ہوتا ہے موچھوں کے بالکل نیچے اس کے اوپر ہم نیکس ٹائم جو نا ویڈیو بنائیں گے لہذا یہ جو اوپر والی گلائی ہے یعنی نورمل گلائی ہے تو اس میں جو نا ہم اس طریقے کے ساتھ جو نا بلیڈ چلائیں گے دوستو یعنی کہ اس کی گلائی کے جو شیپ ہے ہم اس طرح بنائیں گے جب ہم اوپر والے فلور پہ اچھی طرح بلیڈ لگا لیں گے گلائی وغیرہ سیٹ کر لیں گے دوستو پھر ہم نے جو نا کلم والی سائیڈ پہ جو نا بلیڈ چلا لینا ہے تو اس کو اس طرح پکنے کا طریقہ کا میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا ہے دوستو تو جب آپ بیک سائیڈ پہ بلیڈ لگا لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو نا سیکن سائیڈ پہ جو نا بلیڈ چلا لینا ہے سیکن سائیڈ پہ بلیڈ چلانے کا طریقہ بھی وہی ہے دوستو اس میں صرف ایک شیپ کے ساتھ جو نا آپ بلیڈ چلا سکتے ہیں مکمل جو نا سیکن سائیڈ جو نا وہ ایک طرح ہی اس طرح چلا کر آپ کمپلیڈ کر سکتے ہیں سکن کو آپ نے ٹائٹ رکھنا ہے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلانا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری جو سیکنڈ سائیڈ وہ اب اپنے اختتام پر پہنچی کیونکہ ہم نے سیکنڈ سائیڈ جو نا وہ بھی کمپلیٹ کر لی ہے دوستو اب ہم آپ کو جو نا اس کی کلم کی بیک سائیڈ پر بلیڈ چلا کے اچھی طرح جب ہم بیک سائیڈ کو نیڈ کر لیں گے دوستو پھر ہم آپ کو جو نا اب کے جب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو نا گلائی وغیرہ وہ کمپلیٹ کر لی ہے بیک سائیڈ پر بھی بلیڈ لگا لی ہے بس سیکنڈ سائیڈ کی موچ کے اوپر اچھی طرح ہم نے بلیڈ چلانا ہے جب ہم سکنڈ کو ٹائیڈ کر کے سیکنڈ سائیڈ کی موچ کے اوپر بلیڈ چلا لیں گے دوستو اب باری آگئی ہے کہ ہم نے جو نا خط کی گلائی دونوں سائیڈ کی کیسی ہے دونوں ایک جیسی ہے کیونکہ فرق ہے اس کو چیک کرنے کا ٹائم آگیا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو نا پورڈر لگا لینا فیس کی اوپر جب آپ پورڈر لگا لیں گے دوستو پھر آپ نے جو نا سیم ٹو سیم بس خط کو رپیٹ کرنا ہے جب آپ اچھی طرح دونوں طرف بلیڈ لگا گے خط کی رپیٹنگ چیک کر لیں گے یعنی کہ دونوں طرف جب بلیڈ لگ جے گا تو آپ کو لائننگ جو نا واضح نظر آجے گے اگر کہیں پہ کوئی کمی پیش ہوئی تو اس سائیڈ پہ آپ نے ہلکا سا بلیڈ کے ساتھ ٹچ وغیرہ کر کے اس کمی کو کلیر کر لینا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ آسان ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو نا آسان طریقے کے ساتھ گلائی والے خط کے یہ جو چار سے پانچ سٹیپ ہے اس کے ساتھ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا ہے کہ گلائی والا خط آپ آسان طریقے کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں تو جب ہم نے لائننگ وغیرہ چیک کر لے نہیں ہے دوستو تو یہ بھائی کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ہم آپ کو بہت جل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے نئی سٹوڑی کے ساتھ تو آج کی ہماری ویڈیو کیسی ہے ہمارا گلائی والا خط کیسا ہے یہ بھی بتا دیجئے گا اور نیکس ٹائم ہم کس ٹوپک پر ویڈیو بنائیے بھی بتا دیجئے گا اگر نیو ہے تو لائک اور سبسکرائب ہمارا اوفیشل چینل مدسر ہیڈ سلون ٹو دوستو اگر پرانے ہیں تو لائک اور کمیٹ اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ دوستو